موسیقی طالبان نے افغانستان میں عورتوں کی آواز پہ پابندی لگا دی ہے انہوں نے ان کی تصویر پہ تو پہلے ہی پابندی لگائی ہوئی تھی لیکن اب آواز پہ بھی پابندی لگا دی ہے یہ ہے آج کے ولوگ کا بہت ہی خصوصی انیلیسس اور میں اس ولوگ کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے پرسنل چینل تاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے اور انہی چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تو بات میں کر رہا تھا آواز کی اور تصویر کی تصویر تعلوان نے سالحہ سال سے بین کی ہوئی ہے اور آواز بھی عورتوں کی بین کی ہوئی ہے سالحہ سال سے مگر اب انہوں نے آفیشل ہی کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی خاتون افغانستان میں کسی صورت بولتی نظر نہ آئے گاتی نظر نہ آئے کسی صورت وہ اکیلے سے باہر نہ نکلے اپنے ساتھ کوٹ ان کوٹ مہرم مرد کے ساتھ نکلے مہرم مرد اس کو کہتے ہیں جو رشتہ دار ہو کسی عورت کا یعنی بیٹا بھائی شوہر باپ اس طرح کے قریبی رشتے اس کے علاوہ عورت طالبان کی زندگی میں وجود نہیں رکھتی یہ طالبان کا کہنا ہے اب بدقسمتی سے طالبان جس طرح کی پابندیاں عورتوں پہ عرصہ دراز سے لگاتے چلے آ رہے ہیں اور جو حال ہی انہوں نے ایکشن لیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان نہ صرف عورتوں کے لیے پابندیاں لگا رہے ہیں عورتوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں بلکہ وہ اسلام کو مزید بدنام کر رہے ہیں میں یہاں پہ زور دے رہا ہوں مزید بدنام کر رہے ہیں کیونکہ صرف طالبان نہیں طالبان ہو دائش ہو ایران کی سرکار ہو ان سب نے اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی لیکن یہ سب بدنام کر رہے ہیں یہاں پر میں اسلام کا اپولوجیٹک یا ڈیفینڈر نہیں ہو رہا میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام کی عرب دنیا میں جو اب حیثیت ہے آج آپ یو اے ای میں گھوم پھر کے دیکھ لیجئے ایون سعودی عرب کے بہت سارے شہروں میں گھوم پھر کے دیکھ لیجئے بہرین چلے جائیے قویت چلے جائیے قطر چلے جائیے آپ کو ان عرب ملکوں سے جہاں سے اسلام آیا تھا یہ صورتحال نظر نہیں آئے گی جو طالبان آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں یہ طالبان کی فخریہ پیشکش ہے بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے میں صرف طالبان کی بات نہیں کر رہا دائش نے بھی کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی تھی اور طالبان سے ملتے جلتے جتنے گروہ ہیں طالبان جن سے پھوٹے تھے یعنی القاعدہ انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی تھی اور یہ مائنڈ سیٹ ایک راس تا ورلڈ ہے صرف اخوانستان میں نہیں ہے میرا ولوگ دیکھئے گا آگے جا کر میں بتاؤں گا کہ یہاں کینیڈا امریکہ یورپ میں یہ مائنڈ سیٹ کیسے ہے یہ بدقسمتی سے آپ کو کم نہیں دکھے گا کچھ کمیونٹیز کے اندر لیکن طالبان نے یہ کہا ہے کہ عورت کی آواز نہیں نکلنی چاہیے یعنی وہ جو اسلام کے حوالے سے یہ کہتے ہیں جی کہ بڑی اسلام میں عورت کی قدر و منزلت ہے وہ شاید اپنے قبائلی انداز میں اس کو بیٹی کے روپ میں کوئی تھوڑی بہت عزت دینے کو تیار ہیں وہ بھی اگر ان کے دائرہ اختیار میں ہو اور ماں کی صورت میں دینے کو تیار ہیں وہ بھی ان کے دائرہ اختیار میں ہو اور بیوی کو بھی اسی صورت میں کچھ عزت دینے کو تیار ہیں بہن کو بھی دینے کو تیار ہیں مگر عورت کو عورت کی عزت یا عورت کی انڈویجویلٹی کی عزت دینے کو تیار نہیں ہے یہ بائی دوے صرف طالبان کا اٹیچوڑ نہیں ہے یہ اچھے خاصے پڑے لکھے جو میڈل کلاسیے مسلمان ہیں اور خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے مسلمان افغانستان کے مسلمان ان کا یہ حال ہے عرب دنیا جہاں سے اسلام آیا تھا ان کا اب یہ حال نہیں رہا لیکن طالبان نے کہا ہے کہ عورت کی آواز نہیں نکلنی چاہیے ایک آرڈر دیا ہے قانون پاس کیا ہے جیسا کہ وہ قانون دیتے ہوتے ہیں مگر افغانستان کی بہادر عورتوں نے چاہے وہ افغانستان میں رہتی ہوں چاہے وہ افغانستان سے باہر رہتی ہوں انہوں نے سمبالی گلی گا کے دکھایا ہے اور طالبان کو کہا ہے کہ ہم گائیں گے آپ ہماری آواز سنیں ایک ایسا ہی ویڈیو کلپ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتا ہوں صدای زن صدای حدولت است صدای زن صدای حدولت است تو یہ خواتین فارسی میں کہہ رہی ہیں کہ صدای زن صدای ازادی ہے یعنی عورت کی جو آواز ہے وہ ازادی کی آواز ہے یہ بہادر عورتیں اس وقت سوشل میڈیا پہ ہزاروں کے تعداد میں میں ان کے ویڈیو کلپس دیکھے جن میں وہ میسج دے رہی ہیں طالبان کو کہ آپ ہماری آواز کو نہیں دبا سکتے نہیں روک سکتے مگر سوال یہ ہے کہ آفٹر آل اکیسویں صدی میں ہائی ٹیک انٹرنیٹ کے زمانے میں طالبان کی اس طرح کی باتیں دنیا کیسے برداشت کر رہی ہے یہ بہت حیرت کی بات ہے بڑی مشکل سے طالبان ون کی سرکار کا ٹاپل ڈاؤن کیا تھا امریکنز نے نائن الیمن کے بعد اور پھر وہی امریکن جو دنیا میں ازادی کی جمہوریت کی اور ہر طرح کی ہائی ٹیک آ آزادی کی گارنٹی دیتے ہیں وہی افغانستان سے آگست دو ہزار اکیس میں بھاگ گئے اور اس کے بعد کیا افغانستان دنیا کا ایسا کوئی isolated علاقہ ہے کہ وہاں پہ جو چاہیں وہ کرتے رہیں دنیا کوئی action نہیں لے گی لگتا تو یہی ہے کہ دنیا کوئی action نہیں لے گی میں نے ابھی پیچھے کہا تھا یہ مسئلہ صرف افغانستان کا یا طالبان کا نہیں ہے یہ مسئلہ آپ کو پوری دنیا میں یہ mindset نظر آئے گا مختلف variations کے ساتھ لیکن میں اس خبر کی وہ جو screen shot ضرور آپ کے ساتھ یہاں پہ share کرتا ہوں جس میں طالبان نے کہا ہے کہ the taliban's new laws ban afghan women from singing reciting or speaking in public citing islamic teachings that a woman's voice is intimate and should not be heard to get into it تو ان کو پتہ نہیں کیوں intimation ہوتی ہے women woiz سے women کی تصویر women کی آواز سے یہ کس دنیا میں رہتے ہیں ان کا جنم کس gender سے ہوا تھا یہ کبھی taliban نے سوچا میکر یہ mindset unfortunately اس طرح کے جو اسلامسٹ ہیں ان میں اکراس تا بورٹ ورلڈ لیول پہ پایا جاتا ہے ابھی ایک حال ہی میں ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا ہمارے اسی کینیڈا کے کسی شہر غالبن ٹورانٹو کا ویڈیو کلپ ہے جس میں ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور ایک خاتون جو ان کی رائیڈر ہیں ان کے ساتھ جو بات کر رہی ہیں کر رہے ہیں وہ پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور اس خاتون سے کیا بات کر رہے ہیں اس ویڈیو کلپ سے یہی لگتا ہے کہ شاید اسی خاتون نے در کے کہ کہیں یہ مرد ٹیکسی ڈرائیور جس طرح کی بدتمیزانہ گفتور کر رہا ہے کوئی بدتمیزانہ ایکشن نہ کر دے تو اس نے ہی غالباً یہ ویڈیو کلپ بنایا ہوگا اور یہ ویڈیو کلپ وائرل ہے میں سوشل میڈیا کی کرٹسی کے ساتھ آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں مجھے сем کیکسی کی مجھے دیو تو یہ ٹیکسی ڈرائیور ایک کنیڈین جو ان کی کسٹمر ہیں رائیڈر ہیں ان کی ٹیکسی میں بیٹھی ہیں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم پاکستان ہوتی تو میں تمہیں کڈنیپ کر لیتا اور ریپ کر لیتا یعنی وہ یہ مولانا صاحب ان کا حلیہ آپ نے دیکھا کافی مذہبی دیکھتے ہیں یہ اصل میں اس خاتون کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے یا جس طرح تم یہاں کینیڈا میں گھومتی پھرتی ہو صرف کینیڈا کی برکت سے ہی تم گھوم پھر رہی ہو اگر تم پاکستان میں ہوتی اور میرے آس پاس ہوتی اور میں وہاں پہ تمہارا ٹیکسی ڈرائیور ہوتا تو میں تمہیں کڈنیپ کر لیتا اور ریپ کر لیتا یہ صاف کہہ رہے ہیں کوئی اس میں مبالگے والی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی حرف شامل کر رہا ہوں تو یعنی یہ انڈریکٹلی غالبا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جیسی جو ازاد خواتین ہیں ان کا ایک ہی سلوشن ہے کہ ان کو کڈنیپ کر لیا جائے ان کو ریپ کر لیا جائے تو یہ ابھی غالبا کوئی مائلڈ قسم کے طالبان قسم کے صاحب ہیں یا القادہ کے کوئی سپورٹر ہوں گے یا دائش کے کوئی سپورٹر ہو سکتے ہیں مگر ان کا مائنڈ سیٹ آپ ملحظہ کیجئے کاش یہ کہیں ٹیکسی دبائی میں چلا رہے ہوتے اور سعودی عرب میں چلا رہے ہوتے اور یہ بات آج کے دبائی یا سعودی عرب میں یہ کسی اپنے رائیڈر سے یہ بات کرتے ہیں تو میں دیکھتا کہ ان کا یو اے ای میں اور سعودی عرب میں کیا حشر ہوتا یہ اب کینیڈا کی برکت ہی ہے کہ اس طرح کا ویڈیو وائرل بھی ہے اور قانونی طور پر کوئی ایکشن نہیں لے سکتا ان کے خلاف لیکن یہ مائنڈ سیٹ تو ایکسپوز کرنا بنتا ہے اسی لیے میں یہ مائنڈ سیٹ ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس ویڈیو کلپ کو میں جوڑ رہا ہوں طالبان کی اس منٹیلٹی کے ساتھ ویسے تو یہ باتچیت ایسی ہے کہ جس پہ میں جتنی باتچیت کرنا چاہوں کر سکتا ہوں اور اس کے بہت سارے انگلز ہیں مگر یہی مختصر انگل آج آپ کے لیے کافی ہے کیونکہ اسی مختصر انگل سے آپ اس مائنڈ سیٹ کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کینیڈا میں یہ مائنڈ سیٹ ایسا ہے تو طالبان کا القاعدہ کا دائش کا مائنڈ سیٹ افغانستان سیریہ ایران اور میڈل ایس کے ابھی بھی کچھ پسماندہ علاقے جیسے یمن میں کیا ہوگا اور اس مائنڈ سیٹ سے چھٹکارہ حاصل کرنا نہ صرف ہم سب کا فرض ہے بلکہ بڑی سپر پاورز کا فرض ہے کہ وہ طالبان دائش اور القاعدہ جیسے مائنڈ سیٹ کو جتنا بھی کرسکے انسانیت کے لیے ہیومینٹی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے موسیقی موسیقی